ہیلو گائز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل فنیکنگ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے سکسٹار اسوکا کے ایونٹس آئے ہیں تو میں کہنے لے کہا ہوں ون شاٹ بوز کا اس ریوارڈز آپ کو پتا ہے سیم اول ریوارڈز پھر سے سکسٹار کیز نہیں ملی ہمیں تو پتہ نہیں یار جوالے کیا کرتے ہیں یار سیم ریوارڈز دے دیتے ہیں تو ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سکسٹار کیز چاہیے تو شروع کرتا ہوں یار یہ ون شاٹ بوز اس میں پہلا اپک فائٹ ہوگی تو گائز میں نے بیکی لی ہے سکسٹار تو کافی پاور فول ہے اس میں چارج اٹیک اس کا کافی افیکٹیو رہتا ہے اس کی بیلٹی بڑی کمال کی ہے تو دیکھتے ہیں کتنے ہٹس سیپ آتی ہے تو جس نے گائز یہ ایونٹ کھیلا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سکسٹار اساکہ کی جو فائنل مووو ہے سپر مووو کافی ڈیڈلی ہے آپ کو بلکو چانس نہیں دیتی سب میشن تو یہی ہے گیم اس میں بچ کے آپ نے کھیلنا ہے اس کو چانس نہیں دینا جہاں آپ کی ہیلتھ گئی اس نے سپر مووو کیا تو گیم از اور تو یہ میرے پاس چانس لگ رہا ہے کہ یہ شاید نکل پائے تو نہیں ابھی بھی ہے تو کوشش کروں گا میں یہ اسی سے بیٹ کر جاؤں تو گیس آہاں ابھی چانس آگے ہیں میرے پاس اب سگنیچر موو دے سکتا ہوں اس کو میں تو اب اس کا اٹھنا بلکل انپاسیبل ہو چکے گئیس وان ٹو اور یہ تھری تو یہ میں نے اپک قتم کر لی ہے گائیس ہم دیکھتے ہیں لیجنڈری میں ہمیں کون سا فائف سٹار چاہیے ہوگا سکس سٹار تو میرے پاس ہے نہیں اس کلاس کے لیے تو گائیس جن کے پاس فائف سٹار نہیں ہیں وہ ٹرائی کریں اور گیم زیادہ سے زیادہ پلے کریں فور سٹار اوور ڈرائیو ملے تری سٹار ٹو سٹار اوور ڈرائیو ملے ایونٹس کھیلیں ہمت نہیں ہا رہے ٹرائی کرتے رہیں تو گائیس یہ اپک کے ریوارڈز پھر سے اب میں لیجنڈری میں دیکھتا ہوں ہمیں یہاں پر وائلڈ کارڈ چاہیے ہوگا اس میں سپر موف پر آپ کی ہیلتھ جائے گی تو میں نے گائیس فائف سٹار ساکا وائلڈ کارڈ کلاس لیے کوشش کروں گا اس کی ٹیکنیک سے کھیلوں اس کے ساتھ کیونکہ اگر چانس مل گیا تو یہ پھر چھوڑے گی نہیں تو کافی لمبی فائٹ ہونے والی ہے تو گائیس اس کا ایک بیسٹ وے یہی ہے کہ آپ اپنی انرجی کو فل رکھیں اور جہاں پر وہ آپ کو مارے تو اس کو سپر موف دے تو اس میں آپ ریورسل کریں اس کو لیکن ایک مین پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کو جہاں وہ ہٹ کرے تو آپ کو بلوک کرنا ہوگا اس کا خیال رکھنا ہوگا آپ کو کیونکہ اگر اس نے کچھ بھی اگر مس ہو گیا آپ سے تو آپ جا سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا میں نے بلوک کیا ہے تو یہ پنچیز مار کے کافی میرا اس نے ڈیمیج کر دیا تو دیکھتے ہیں یہ فائٹ اوہ یہ کیا ہوا گلچ تھا بیچ میں اچھا بلوک میں نے کیا ٹائم پہ اب دیکھیں میں اٹیک نہیں کر رہا میں اس کی کوشش کر رہا کہ اس کی انرجی فل ہو انیدر بلوک تو گائز یہ ریورسل ہوگا ٹھیک ہے اور اچھا ڈیمیج کرتی ہے میرے پاس دونوں ہی ورجن اس کے ہیں شومن کلاس بھی ہے اسوا کا تو سٹن ہو گیا شکر بچ گئی ہے چانس گیا تھا تو یہ کافی ٹف فائٹ ہوگی ہیلتھ بہت زیادہ یار اس کی ڈیمیج تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے اور اتنا زیادہ افیکٹیو نہیں ہے اب دیکھیں یہ مجھے جب ہٹ کرے گی تو میں ریورسل کروں گا اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں چارج اٹیک کر کے آپ ریورسل لے لیں یہ بھی ایک آپشن ہے لیکن اس کے لئے بھی بڑا آپ کو قویق ہونا پڑے گا اگر آپ نے مس کر دیا تو چانس گیا یہ دیکھیں میں اپنا سپر موو دیا اس کو میں نے تو گائز کتنا ڈیمیج ہوئے تھوڑا سا ایون جب آپ آپ اس کو سپر موو دیتے ہیں تو اس کی اگر آپ انرجی دیکھیں وہ ایک دم سے فل کرنے جاتی ہے تو آپ کوشش کریں آپ اس کے ساتھ ہی اپنی انرجی کو بھی فل کر لیں آپ دیکھو میں اس میں میری انرجی فل ہے اور میں بلوک کر رہا ہوں ساتھ ساتھ اور میری کوشش رہے گی یا میں چارج اٹیک کروں یا وہ ہٹ کرے تو میں ریورسل کروں اگر آپ اتنے ایکسپرڈ ہیں کہ اگر آپ اس کو چارج اٹیک کریں تو وہ پھر ریورسل آپ ایزیلی کر سکتے ہیں تو کافی رسکی ہے یہ اور جہاں آپ نے اس کو چانچ دے دیا تو وہ آپ کو اپنا سب مشن موو دے کے آپ گیم آپ کے انڈ کر سکتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ابھی سپر موو دیا اور میں نے اس کو ریورسل مار دیا یہ ہی گیم فائف سٹار اساکہ ورسز سکھ سٹار تو میں نے بلوک کر لیا اور میں کوشش کروں کہ میں اپنی انرجی کو فل کروں یار ایک ہٹ مارتی تو ہل جاتی ہے اچھا تو گائز یہ ریورسل ہوگا کیونکہ میں نے چارج دیا اس کو اس میں میرے پاس سپر موو کا چانس ہے چھ منٹ ہو چکے ہیں فائٹ کو اور لمبی ہوگی جلد تک کہ اس کا ڈیمیج زیادہ نہ ہو چھ ہزار ڈیمیج ہو اس کا اور آدھی ہلتھ تو ہوگی بلوک دیکھا گائز اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ٹائم پر یہ بلوک کرنا پڑے گا نہیں تو آپ گئے اگر تو آپ کی انرجی فل آپ نے یہ ہی میں ایسے کر رہا ہوں کب سے آپ نے ایسے کرنا ہے اگر آ کے پاس اور کوئی وائل کارڈ ہے جس کی اچھی ہیں تو آپ use کر سکتے ہیں لیکن میں نے سوچا کہ یہ بیس رہے گی فائٹ ساکھا تو دیکھ سکتے ہیں گائز آپ کہ اس کو میں ٹائم لگ رہا بیٹ کرنے میں ایک اور چارج ہو سکتا ہے چارج اٹیک میں نے ٹرائی کیا تھا لیکن نہیں لگا اس نے پہلے ہی سپر موف دی دی اپنی ایسا بھی ہوتا ہے اچھا تو دیکھیں کتنا ڈیمیج ہوتا ہے اس کا سپر موف لگ بگ تقریبا سات ہزار سے اور چانس لے لیتے ہیں میرے خیال میں ایک یا دو اور سپر موف پڑیں گی اور اس کا کام ہو جائے گا تو گائز میں کوشش کروں گا چارج اٹیک کروں یہ اور ریورسل پڑا اس کو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا لاسٹ ہو ڈیمیج زیادہ ہو چار ہزار فور تھاؤزن اور یہ سکس تھاؤزن ٹین کے ڈیمیج دیا ہے ون ٹو مس ہو گئے گائز اب تو یہ لاسٹ ہو گا اس کے بعد اس کا اٹھنا بہت مشکل ہے سب مشن دوں گا اس میں مومنٹم ملتا ہے آپ کو پتا ہے اور مومنٹم اس کا بیس ہے گائز یہ ایبیلیٹی سگنیچر موف آساکہ فائی سٹار سکس سٹار کا تو پتا نہیں مجھے لیکن فائی سٹار کی ایبیلیٹی بڑی کمال کی ہے کہ وہ مومنٹم اس کا کم نہیں ہوتا دو تین دفعہ کنٹین چلتا رہتا ہے یہ میں نے اس کو سپر موف دے دی ہے اچھا تو نہیں ابھی بھی ون ٹو اور یہ تھری مس ہو چکا ہے گائز تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو شارج اٹیک دوں تا کہ ریورسل سے میں نہیں اچھا اور یہ سپر موف آئم شور کہ آپ میں سے کافی لوگوں نے یہ ایو انٹ ختم کر لیا ہو گا کچھ کو تو ایزی لگا ہوگا اور کچھ کو مشکل اور جن کے پاس زیادہ آپشن نہیں ہیں اور یہ تھری ہو چکے گائز تو میں نے اس کو بیٹ کر لیا ہے سکس ٹار ساکہ کو کافی ٹائم لگا اس کو فنش کرنے میں تو گائز آپ کو فائٹ اچھی لگی ہوں گی ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو اور آپ کی سپورٹ کی وجہ سے یہاں تک ہوں میں اور آگے بھی آپ کی سپورٹ چاہیے ہوگی گائز آپ سب کا شکریہ تھینک یو پھر سے نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ٹیک کیئر پائے